نیشنل نیوز پترس مسیح کا بیٹا تھا بارہ سال اس کی عمر تھی اور اس کو مبینہ زیادتی کا شکار بنایا گیا اس کے بعد اس کو قتل کیا گیا پھر لاش کو جلا دیا گیا اور اس طرح سے سارا واقعہ پیش آیا اور یہ ایک انتہائی افسوس خبر ہے تو ابھی میں آپ کو بچے کے والد سے ہم بات کرتے ہیں اور یہ واقعہ کس طرح پیش آیا اور کیا اس کی صورتحال ہے وہ بھی اس سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں جی ناظرین اس وقت یہ بھائی جورج ہمارے ساتھ ہیں ان کا بیٹا ادن جس کو قتل کیا بے دردی سے قتل کر دیا گیا اور ابھی اہل محلہ بھی ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے جانتے ہیں کہ کیا وقوع ہوا کیس طرح یہ واقعہ پیش آیا جی جورج بھائی آپ کا بیٹے کا نیشنل نیوز کی جانب سے میری جانب سے ہم سب بہت افسوس ہم کا ازہار کرتے ہیں آپ کے ساتھ تو یہ کیا کیسے پیش آیا بچہ گھر سے لکھلا ہے بارہ بجے کا ٹیم میں نو تریق ہے اور شام تک جنڈا نہیں ملا ہم نے مشتر رکورڈ بھی لکھائی ہے اور چوتھے دن بعد اس کی ڈیڈ باڈی ملی یہ گھر سے دوری جی چوتھے دن جلی ہوئی ڈیڈ باڈی بچے کی ملی ہے تو اس سلسلے میں آپ تھانے میں جاتے ہیں تو پولیس نے آپ کے ساتھ کیسا ہوئیہ رکھا یا کیسا تاون کیا پولیس تامن کر رہی بگر پورا نہیں کر رہی جس طرح کرنا چاہیے کوئی امرہ بھی کوئی نہیں چیک کر رہے ہمارے علاقے کا مزیرہ اللہ سے گزارش ہے مجھے انصاف ملنا چاہیے جی یہاں پر جگہ جگہ اکثر آج کل تو سیکیورٹی کیمرہ ہوتے ہیں تو مصد پولیس یہ بھی نہیں کر رہی کہ وہ سیکیورٹی کیمرہ چیک کر رہیے ہمیں انصاف چاہیے پچھلے چار پانچ دن بچے کو ہم نے دیکھا ہمارا ہی بچہ تھا وہ اور بہت دردناک اس کی حالت ہوئی تھی کہ ہم اس کا فیس نہیں پہچان سکتے تھے کہ یہ ہمارا بچہ ہے کہ نہیں ہم نے شوز سے پہچانا کپڑوں سے پہچانا اس بچے کو اور آج تک ہم پریشان ہیں کہ ابھی تک کوئی سامنے نہیں آیا بلسم کو سزا نہیں سیاسی لیڈر بھی نہیں آیا ادھر تک کوئی سیاسی لیڈر آئے تو وہ بھی آگے مقصد اس چیز کے شریک ہو گم میں جی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہن آباد کا یہ علاقہ ہے یہ ناخالک نگر ہے یہ ہن آباد کے ساتھ یہ اٹیج ہے اور اس علاقے میں ایم پی اے ایم این اے ایڈووکیٹ ایٹ پٹے ہاں نکل دے رہے اور یہاں پر کوئی لیڈر نہیں آگے سجدہ سلام علیکم ہر جا کے پوچھیں گے یہ چھوٹا واقعہ نہیں یہ بھائی ہے یہ بہت غریب ہے دونوں جی کام کرتے ہیں بچوں کا پیڑ پورا کرتے ہیں وہ پتہ نہیں چلا اس کا کیا مسئلہ بنا ہے جی مارے علاقے میں یہ بہت خوفناف خبر ہے یہ ہمیں بہت وسوس ہے کہ مارے بیٹے کے ساتھ ایسے کیوں ہوا ہے کیا اس کی بچے کی دشمنی تو نہیں تھی کسی کے ساتھ ایسا جس نے بھی کیا بہت برا کیا ہم ہماری پیل ہے سپریم کورٹ سے عدلیہ سے ہائی کورٹ سے گورنل سے وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ سے کوئی ادھر سیاسی رہنمہ نہیں آیا ہم سے ووٹ لے کر چلے جاتے ہیں ہمیں مشکل ہوئی ہے ہمارے گھر میں فوت کی ہوئی ہے چار دن کے بعد ہمیں پتہ چلا ہے ابھی تک ہمارا پلیس نے ملزم نہیں پکڑا ہم نے ایک ملزم دیا ہے اس سے بھی پوچھتا نہیں ہوئی اس کا وہ کہہ رہے ہیں میڈیکل آئے گا تو پوچھیں گے کیا ادھر شادی تھی آیا ہوتھے پولیس آلے ویسے پھڑ کے جو مرجی کرتے ہیں آج جو انہوں کی ہوتا ہے کیوں نہیں پھڑے انہوں ادھر سارے خاندہ پھڑ کے لے دا سدا آکے کچھ کرنگے ساڑے لاکھے جو لوگ ووٹ لے کے چلے جاندے ہیں ساڑی کوئی سننی آیا جی نازیز اس وقت یہ ریاض جات صاحب ہے یہ محلید آرہ اس علاقہ کے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ جو اور جبھائی کے ساتھ ایسا واقعہ برا واقعہ پیشا ہے آپ اس کے بارے کیا کہنے چاہئے جو تو سننو پتا لگیا نا کیا واقعہ ہویا ساڑا بھی دیل جی رہنا تقریبا پورے لاکھے دا دیل رو رہا ہے کہ بڑا ایم واقع ہویا بڑا دردناک واقع ہویا مگر اندھی پوشتپنائی جی ریئے اسی تیہی کانگے شاید پلس کر رہی ہے اسی جیڑا بندہ انہوں نے پھڑوایا ہے اندھی کوئی جیڑی نا تپتیش کوئی نا انویسٹی کیشن نہیں ہو رہی سانو جیڑا ہے اندھی جیڑا ہے اندھا نصاف شاہی دا اس بچے دا انہوں نے اسی پر زمت کرنے اسی جیڑا ہے وزیراعلا کے آفدیاں آلہ حکومتا گے پیل کرنے کہ اسی بھی اس ملک دے رہشی ہیں اسی اس ملک دا عسامہ جدہ ملک تیار ہویا ساڑا بچے پورا عساسی اسی ایمیں اس ملک دے رہشی ہیں جو کہ تو آئے نہیں اسی اس ملک دے رہشی ہیں جدہ ملک بنے آئے ہیں اس پی سنگا نے موٹ پہ بور دیتا سی تے پنجاب جیڑا سی ہے وجود چاہیا سی ٹھیک ہے تے اسی اس کر کے اس ملک دا عسامہ ساڑے نا جیڑا انصاف ہوئے تے آلہ حکومتا جیڑی آئے ہیں ہالے تکر کوئی رہن ماں نہیں ساڑے کو لیا کسی نے اس کسی نے اس پاہی نو آن کے اندھے درد جرہ نا بند آیا نہیں تے ہونڈ ووٹنگ آگے آرہے نے لیکشن آرہے نے کہ کارکا رہنا پھرنا ہے تے ہونڈ یارنسان دا بچہ فوت ہویا ہے کوئی کسی نے آن کے سانوں نہیں پوچھیا کوئی وزیر اعظم کوئی وزیر اعلا کوئی ساڑا ایم این نے کسی نے ساڑے کو ل نہیں آیا اسی تے اپیل کارنے ہاں کہ ساڑے نہ انصاف کیتا ہے یہ ہونڈا بات کے لیڈران کے لیے یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آپ لوگ یہ جورج بھائی کے پاس نہیں آئے کسی نے ان کے ساتھ جو نا افسوس کا اظہار نہیں کیا تو یہ انتہائی غلط بات ہے آگے جیسے کہ یہ بھائی بتا رہے کہ اب الیکشنز ہیں تو لوگ گھر گھر آگے ووٹ مانگے گے تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے کوئی انصاف کی بات نہیں ہے سیاسی لیڈرانو پتا بھی یہ نہیں آئے میں اس چیز نو مدے نظر راکنا ما میں سیاسی لیڈر گروپ دے وچ میں میسیج پائے نے فوٹیج پائی ہے لیکن کوئی بھی ایون کے آکے کسی نے افسوس تک نہیں کی تھا جی جس طرح کہ ہم سبھی اولاد والے ہیں یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بے شمار بچے پھیر رہے ہیں تو اگر آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اس علاقہ کے لوگوں کے لیے دوسرے لوگوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے سر دیکھو آج جیس بچے نا واقع ہویا ہے اسی چاندے ہیں اب حکومت صادق تھے ساڑی سکولٹی کرے اس چیز دی ایک ساڑے نا تاون پورا کرے جد ہوں ہے دیکھو کنہ بڑا واقع ہو چکا ہے کوئی ساڑے نا آکے کسے نے حکومت بندے نے ہمیں آکے ساڑے نا افسوس نہیں کیتا گیا ساڑے کسے کل لاکے ایم پی اے نا کسے نے ساڑے نا آکے پورا تامن کرنا جو ساڑے نا جڑا بندہ پڑایا انہوں ہی جا کے انہوں ہار پائیے پھولا تھا انہوں جا کے پوچھو نا ساڑا لگے بھی اس بندے کو انصاف لینڈے نے کیوں نہیں ہو رہا کیسرا نہیں ہونڈے دوسرا بندہ ہے کہ انصاف جڑا جڑا مارے بندہ کوئی گالی کوئی نہیں وہ پہنے تھے جیسرا مرضی مار جوے انہوں دا کوئی چکر نہیں میردہ بندہ بچہ مرے انہوں جیسرا مرضی جیسرا پنجام ملٹا ہی سارے کام ہو جاندے جی بھائیو ابھی ہمارے پاس ایڈویڈ نسیر صاحب ہے یہ صاحب کا کانسلر ہے اس علاقے کے بھائی آپ کے علاقہ میں اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اتنا بڑا بکوا ہو گیا آپ اس بارے پہ کیا کہیں جی یہ نہائی تھی افسوسناک واقعہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک فیملی کے ساتھ نہیں بلکہ مجھے رات بھی پتا چلا ہے کہ تین بچے اور جو ہے وہ مسنگ ہے نشتر تھانے میں جو ہے وہ مسنگ ریپورٹ جو ہے وہ درج ہے تو میرا دل جو ہے وہ گم سے بھرا ہوا ہے کہ اس گھرانے کے ساتھ جو ہے وہ نہائیت زیادتی ہوئی ہے میں بی اے سی ارگنیزیشن کا نمائندہ ہوتے ہوئے اور یہاں پہ وامین نمائندہ ہوتے ہوئے میں اس گھرانے کی اساتھ ہوں ہر طریقے سے ان کے انصاف کے لیے جو ہم جنگ لڑ سکتے ہیں وہ ہم لڑیں گے اور جو ملزم گرفتار ہوا ہے پولیس اس کی پوری انویسٹیگیشن کرے پوری انٹیروگیشن کرے تاکہ یہ پورا مافیا جو ہے یہ گرفت میں آ سکے اور آنے والے وقت میں ایسے واقعات جو ہیں وہ نہ ہو سکے جورج بھئی دنال جڑا ایڈا برا واقعہ پیش آیا سوزی اندر بارج کی کوئی سر واقعہ بہت خطرناک ہے دردناد واقعہ ہویا میں تو چاہتنا ہوں کسی کے ساتھ بھی نہ ایسا ہونا چاہیے کسی کے بچے کے ساتھ یہ گریب آدمی ہے مجدو وریف جڑا میرے تھے درکاش اہیے حکومت تک گئے ان کو نصاف جڑانا ملنا چاہیے شباز شریف کو آئی جی پنجاب تا کر میں اپیل کرتا ہوں سبرین کو اڑتا کر میں ان کو نصاف ملنا چاہیے جی دوستو یہاں کے جو اہلے محلہ ہے ان کی بات سنی ہے اس وقت سبھی لوگ ادھر کے تمام بھائی غم میں اور غصہ میں ہیں ان کی طرف سے یہ بھی اعلان ہوئے کہ اگر ہمیں انصاف نہ ملا تو ہم روڈز بلوگ کریں گے اس کے ساتھ ہی مجھے اور میرے کیمرمن تارک پیارا ہے اجازت دیجئے گا خدا حافظ